آج سے جناب ہم نے لے رہی ہے یہ نیو کتا جرمن چافت نے اس کو کیا بولنگا اسٹریلین چافت ہے یہ بالکل فریش بریڈ کا ہے مطلب ایسی ایک ہی بریڈ ہے اور پوری در ورلڈ میں اور بریڈ ہی نہیں ہے اس کو تک موڈ سم کائز گوڈ موننگ کیا بن رہے بھائی تمہیں نہیں آرہی آج کو نو میرے پہلے سنگل رضائی رکھتی لیکن لیکن بعد میں ہو گئی تھی بوزی ادرستان تو بھی لے آیا دوسری روم سے جاکٹ اوے موسم کافی بڑی ہے ایلو بھائی میں اس خوشی میں اٹھا تھا کہ دھوپ ہوگی دھوپ سکیں گے لیکن آج تو بھائی اتنے کالے کالے بادل ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے اپنے پھنے اضافہ کرنے میں لگی ہوئی ہے ابھی لگ رہا ہے مجھے کہ کوئی اٹھنے کا فائدہ ہے نہیں کشتہ بھی بن رہا ہے دھوہاں نکل رہا ہے چمنی سے واپسی سوئے جاتے جاتے ہیں سوارے سونے لگا ہوں جب جاکتے ہیں تب ملتے ہیں سو گائز گوڈ مارننگ نمبر ٹو ان بھن ڈے ایک دن میں دو مرتبہ گوڈ مارننگ ہو چکی ہے باقی ابھی بستر بستر کلٹی مارتے ہیں اور کپڑے دو گارہ اس طرح کرتے ہیں اور دن شروع کرتے ہیں یہاں سے دھم باقی پڑے ہو گیا کام ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ گیا بھائی یہ ہو گیا یار اس طریب بڑی پرفیکٹ کرتا ہوں میں لونڈری کی شعب نہ کھولے ہوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے سب ہی لونڈری کھا لیتے ہیں سب ہی دھو ہوتے ہو گئے رہے ہیں لیتے ہیں سب سے ٹف کام شمپو 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 پروموشن نہیں کرنی بس یہ آگیا شمپو بٹ فری میں پروموشن نہیں کرنی ہمیں اس کی باقی اور ابھی سب سے ٹف سے بھی ٹف کام آ رہا ہے ہاتھ مو دونے کا جو کہ سردی میں کتنا ٹف ہوتا ہے سب ہی کو پتا ہوگا پتانے کی ضرورت نہیں باقی یہ بھی ایک کنفیزن ہے کہ پانہ ہو گا یہ گرم چلو بھائی ارے روٹ تو لگا ہوا ہے سب سے گرم ہو گا چلو بھائی کام تو ہو گیا سارا بڑیا اگر پانی کا ریویو کی بات کی جائے تو پانی تو دھو پایا کامیابی کی ساتھ کامیاب ہو پایا ورنہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے پہاڑوں پر چلو بھائی تھوڑا بہت تو سیٹ ہو گیا کیونکہ اس ہوا میں اچھے کنگی کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں کیونکہ خراب تو بعد میں ہو جانی ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں سکین کیئر کے بارے میں کیونکہ پہاڑوں والی سائیڈ میں بہت مسئلہ ہوتا ہے سردیوں کے ٹائم میں کیونکہ لوگوں کی جو سکین ہے وہ ہوا سے اٹموسفیرک مطلب سردی میں ایک تو دست بھی بہت ہوتا ہے تو وہ لگنے کی وجہ سے سکین پھٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو تو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں تو میں یوز کرتا ہوں یہ والا لوشن جو کہ بہت فائدہ مزارت ہے سردیوں میں سکین کیئر کے لیے تو اس کا اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا بائی کر سکتے ہیں مزاق کنا ہوں کوئی لنک بھی نہیں ہے باقی یہ جو میوزک کا آپ نے اس ویڈیو میں سنا اس کا لنک ضرور ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹوٹلی فری ہے یہ راز ہے کہ میری سکین نہیں پھٹتی سردیوں میں پہاڑوں پہ ہیں لو بائی باقی ہو گیا سارا کام پرفیکٹ آپ ہی میری اڈی ہو جکا ہوں دن کے لیے باقی چلتے ہیں بس ایک کامر آ چکا ہے ٹائم تو باقی 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 لائٹس آف آف دن کو باقی ایک 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 چیز ایک ایک چیز ایک یہ اور ایک یہ اب ایک گھڑی اور ایک رومال کی ہمیں تھی کیونکہ رومال بہت ضروری ہے جب بھی میں دن کو سرد ہوتا ہوں نہ تھنڈے پانی سے نہیں پیشک گنم سے بھی تو دن پر پھر زکام ہو جاتا ہے بہت سخت گھڑی ٹائم کے لیے اور رومال زکام کے لیے باقی ابھی باقی یار ہاتھ میں دونے کے بعد میں روزانہ بیٹھتا تھا دوب میں آج دھو بھی نہیں ہے تو چلو اچھا ہے بادل آئے ہیں تو بارش بھی ہو جائے تو اور بھی بڑی کا بات ہے کیونکہ کیونکہ وارٹر کرائسز بہت زیادہ ہو چکا ہے بھائی ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ سامنے رہا چشمہ ہے اس سائیڈ پر بہت سی عبام بیٹھی ہوئی ہے باقی ہمیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہمارا گار تو سامنے ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں چشمہ پر کوئی نہیں ہے ہم جا کے اپنا برطانی جو دور دور کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تو وہ آکے گھنٹو گھنٹو ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور سچی بتاؤں آپ لوگ کو کچھ لوگ تو وہ یہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہاں سے بھی آتے ہیں یہ سارا گیپ کور کر کے چشمے پہ پھر بھی ان کو گھنٹا گھنٹا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اللہ کرے کے بارش ہو جائے تو یہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے اور مسئلہ بھی تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جو ڈیوٹی ملی ہوئی تھی موت کیا رہا ہے یا پھر پڑ گی پھر پڑ گی پھر پڑ گی پھر پھر گیا موت کیسے باتیں کر رہے ہو بھائی پاغل ہوگیا ملوگ ہی سام کلیش میب کام ہو کام ہو کام ہے اچھوٹ پکڑ لیا بس مجھے تھوڑا سا کام ہی جو نہیں بولا سچی بولا رہا تھوڑا سا کام ہے باصلہ سبڑا سا کام فارضو ہو شکر یہ ہوا میں سمجھا آپ چلے گئے ٹیوشن پہ اور میرا کام کا ہو گیا آہ بھائی بھائی میں کچھ اور ہی بننے لگا تھا باقی بنا لو بلوگ تو ابھی ان کی اپنی بلوگ سٹارٹ ہے تو لے کے آگے تھوڑا ہاتھ سے اگ لیتے کیونکہ بہت تھنڈی حوالہ لگ چکی ہے باقی اسی باتیں تھوڑا کام تھوڑا بہت کام ہے تو وہ نبٹا کے جی گئیس فائنلی کام عام تو ہو چکا ہے دوست چلا گیا ٹیوشن پہ بھی تو ابھی میں آئے ہوں واپسی گھر اور ایک چیز دیکھیں کیونکہ ٹوٹلی انیکسپیکٹیڈ ہے کتہ کسی کا وہ بھی باندھا ہوا لیکن میں اتنا ویریور قسم کا لگ رہا ہے نا اتنا ویمپائر کی طرح مطلب خطرنا کھونے چینے پھاڑنے والا بات یہ کہہ کچھ نہیں رہا اور ہے کس کا نا ہے بھائی نیو لی ہے نیو لی ہے نیو لی ہے آج سے جناب ہم نے لے لی ہے یہ نیو کتہ جرمن چافٹ نے اس کو کیا بولنے اسٹریلین چافٹ یہ بلکل فریش بریڈ کا ہے مطلب ایسی ایک ہی بریڈ اور پوری در ورلڈ میں اور بریڈ ہی نہیں ہے اس کتے کی بھوکتا بھوکتا بلکل نہیں ہے باقی جناب ریالٹی پہ آتے ہیں تو یہ کتہ ہمارا رہی ہے ریلیٹیوز آئے ہمارے گھر تو انہی کے ساتھ آ گیا گلتی سے بائی مسٹیک ان کو پتا نہیں چلا پیچھے پیچھے آ گیا کہ وہ چلتا رہے پیچھے پیچھے یہ چلتا رہا تو ابھی یہ آیا ہے یہاں تو اس کو باندھا ہوا ہے لیکن گھبراؤ نہیں یار لوگ کتوں سے گھبراتے ہیں یہاں کتے لوگوں سے گھبراتے ہیں باقی یہ ہے جی ڈوک تو ابھی میرا جو ہے وہ ماندھا رہا ہے اس پہ تو ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی بہت بات کرتے ہیں رشتہ داروں سے کہ اگر وہ مان جائے اور کتہ ہمیں دے جائیں تو کوئی مسئلہ پریشانی دوری اگر دے دیتے تو کیا ہی بات ہے کل سے دیکھو بھائی پورا خطرناک قسم کا کتہ لگ رہے ہے لیکن خاطب آتا نہیں ہے وہ بات کو بتا ہے وہ مجھے پتا ہے اس کو پتا ہے ان کو پتا ہے باقی کسی کو نہیں کرتے تو اس کی بہت زبردست ہے باقی بات کر کے دیکھیں اگر مانگے تو اچھا ہے اگر نہ مانے تو بھی اچھا ہے باقی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ آپ دیکھ رہو نیکس vlog میں نیکس vlog میں آپ کو پتہ چلے گا اس vlog کو اندرین کرتا ہوا یہ آپ کو پسند آئے ہوگا پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور شیر لازمی کر دینا ملتا ہوں آپ سے نیکس ولوگ میں کیوں کہ آئے گا کل اور کل کیا date آگئی تیس اکتیس 2023 بھی آنے والا ہے بھائی کیسے سال گدر پتہ ہی نہیں واقعی ملتے ہیں نیو ایئر کے نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ